اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت اہم ویڈیو کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے types of cast in urine and their causes تو ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں بھی آپ بہت کچھ نیا سیکھیں گے تو نئے نالج کیلئے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تو چلیں ڈیئر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک types of cast in urine and their causes ڈیئر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ cast ہوتے کیا ہیں basically cast جو ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے tube کی مانند structures ہوتے ہیں جو کہ kidney cells red blood cells یا WBC سے بنتے ہیں یہ distal convoluted tubules میں بنتے ہیں یا پھر collecting ducts جو ہوتے ہیں نیفرونس کے تو وہاں پر بنتے ہیں cast پھر یہ distal convoluted tubules اور collecting ducts جو نیفرونس کے ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ جدہ ہو کر urine میں excrete ہو جاتے ہیں ڈیئر ویورز جب cast بنتے ہیں گردوں میں گردوں کے tubules میں تو ان cast کو جوڑے رکھنے کے لیے گردے ایک خاص قسم کے protein کو excrete کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے تمز ہورسفال میوکو پروٹین یا بعض اوقات البیومن یہ رول ادا کرتا ہے کہ وہ ان cast کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے مختلف اقسام کے جو cast urine میں آتے ہیں تو ان مختلف اقسام کے cast سے مختلف اقسام کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے ڈیئر ویورز ابھی ہم یہ جانیں گے کہ یہ cast بنتے کیوں ہیں ڈیئر ویورز یہ بات آپ جان لیں کہ یہ cast بنتے ہیں گردے کے tubules میں اور خاص کر نیفرونز میں اور یہ اس وقت بنتے ہیں جب پروٹینز solidify ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں گردے کے tubules میں یا نیفرونز میں تو پھر جا کر بنتے ہیں casts ان cast کا پھر اخراج ہوتا ہے پشاب میں اور پھر مایکروسکوپ کی مدد سے ہم ان مختلف قسم کے cast کا پتہ لگا سکتے ہیں ان کو جان سکتے ہیں ڈیئر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیئر ویورز ابھی بات کریں گے کہ cast کی کتنی اقسام ہیں تو ان کی دو اقسام ہیں ایک کو کہا جاتا ہے acellular cast جس میں کسی بھی قسم کا cell نہیں ہوتا اور دوسرے کو کہا جاتا ہے cellular cast جس میں مخصوص قسم کے cells موجود ہوتے ہیں acellular cast میں جو cast کی اقسام ہیں تو وہ ہیں ویکسی cast ہائیلائن cast گرینولر cast فیٹی cast اور بلروبین cast cellular cast میں جو cast شامل ہیں وہ ہیں red blood cell cast white blood cell cast epithelial cell cast سب سے پہلے ہم بات کریں گے acellular cast پر اور اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے ویکسی cast ویکسی cast کا جو structure ہوتا ہے rigid ہوتا ہے sharp ends ہوتے ہیں اور cylindrical shape میں ہوتے ہیں اور یہاں پر اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے مایکروسکوپ کی نیچے ویکسی cast ویکسی cast جن وجہ کی وجہ سے یورین میں آتا ہے تو وہ ہے chronic kidney failure اور nephrotic syndrome acellular cast میں جو دوسرے نمبر پر cast ہے اسے کہا جاتا ہے ہائیلائن cast اور اس کے جو structure ہوتا ہے تو یہ بہت smooth ہوتا ہے texture میں اور بہت مشکل سے نظر آتا ہے یہ یورین میں تو اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہائیلائن cast ہے اور اسے دیکھنے کے لیے بہت concentrate ہو کر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو شکل ہے وہ بالکل ملتی جلتی ہے میوکس threads کے ساتھ تو اس کی پہچان اس طرح سے ہوتی ہے مایکروسکوپی کی طرح جن وجہ کی through ہائیلائن cast آتا ہے یورین میں تو وہ ہیں acidic یورین یا اگر یورین بہت زیادہ concentrated ہو یا پھر اگر جسم میں پانی کی بہت زیادہ کمی واقعہ ہو جائے یا اگر بہت زیادہ exercise کر دی جائے یا اگر ایسے medicines کا استعمال کیا جائے جسے diuretics کہا جاتا ہے جو پشاپ کے flow کو بڑھا دیتے ہیں acellular cast میں جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے granular cast اور اس کا جو structure ہوتا ہے تو یہ بالکل cigar shaped ہوتا ہے تو اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں dear viewers یہ ہمارے پاس granular cast ہے dear viewers جن وجہ کی وجہ سے granular cast پشاپ میں آتا ہے مایکروسکوپی میں ہم اسے دیکھ پاتے ہیں تو وہ وجہ ہیں اگر حد سے زیادہ exercise کی جائے severe kidney disease ہو یا پھر اگر acute tubular necrosis ہو تو ایسی conditions میں پھر granular cast آتے ہیں urine میں acellular cast میں جو چوتھے نمبر پر ہے تو اسے کہا جاتا ہے fatty cast اور اس کا جو structure ہوتا ہے تو basically یہ haline cast ہوتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں fat کے globules موجود ہوتے ہیں اور dear viewers اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو fatty cast ہے وہ اس طرح سے نظر آتے ہیں اور ان سے yellowish appearance آ رہی ہوتی ہے جب اسے ہم microscope میں دیکھ رہے ہوتے ہیں dear viewers جن وجو کی وجہ سے fatty cast urine میں آتے ہیں تو اس میں شامل ہے nephrotic syndrome یا پھر ان لوگوں کی urine میں یہ دیکھا جاتا ہے جن کی urine میں lipids آ رہے ہوتے ہیں acellular cast میں جو پانچھے نمبر پر ہے تو وہ ہے bilirubin cast اور dear viewers اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bilirubin cast کا جو structure ہے microscope میں ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں dear viewers جن وجو سے bilirubin cast urine میں آتے ہیں تو اس میں شامل ہے kulemic nephropathy اور liver cirrhosis تو ان کنڈیشنز میں bilirubin کے cast جو ہیں وہ urine میں دکھائی دیتے ہیں dear viewers ابھی بات کریں گے cellular cast پر اور cellular cast میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے white blood cell cast اور white blood cell cast ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے جیسے آپ کو picture میں نظر آ رہا ہے tubular structure ہوتا ہے اور بیچ میں بہت سارے pus cells موجود ہوتے ہیں dear viewers جن وجہوں کی وجہ سے pus cell cast یا wbc cast urine میں آتا ہے تو وہ ہیں pyelonephritis acute allergic interstitial nephritis nephrotic syndrome inflammation of urinary tract اور infection دوسرے نمبر پر جو cellular cast ہے اس میں شامل ہے red blood cell cast اور یہاں پر ان دو پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ red blood cell cast ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں dear viewers جن وجہوں سے red blood cell cast urine میں آتے ہیں تو وہ ہیں renal infection کی وجہ سے sub acute bacterial endocarditis کی وجہ سے systemic lupus erythromatosis کی وجہ سے granulomatosis with polyangitis کی وجہ سے good pasture syndrome کی وجہ سے post streptococcal glomerulonephritis کی وجہ سے dear viewers اس کے بعد ہے epithelial cell cast اور epithelial cell cast ہمیں urine کی microscopy میں اس طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کا structure بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کافی سارے جو epithelial cell ہوتے ہیں وہ ایک 7 aggregate کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں dear viewers جن وجہوں کی وجہ سے epithelial cell cast urine میں آتے ہیں تو وہ ہیں acute tubular necrosis viral hepatitis cytomegalo virus کا اگر infection ہو جائے mercury کی ingestion اگر ہو جائے یا اگر silicylate کی ingestion ہو جائے تو ان conditions میں patient کی urine میں جو epithelial cell cast ہیں تو وہ بہت مقدار میں آتے ہیں thank you so much dear viewers for watching mlt hub with kameran امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے mlt hub with kameran کو subscribe کیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے اللہ حافظ